میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بیدد میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو یہ تانہ سننی کو نہیں یہ جماعت صحابہ کو ہے صحیح مسلم میں حدیث شریف صحابہ کا دین صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں خطبہ عید میں جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس رکھا حضرت اسمہ بنتی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سید عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں وہ کہتی ہے جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو جبہ میں نے پاس رکھ لیا اب اس جبہ کا کمال کیا ہے چوہتر ہجری تک زندہ تھی ہے اسمہ سرکار کے وصال سے آدھی سری بات بھی کہہ رہی تھی کہتی ہے اس جبہ کا کمال یہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے جائیں بیماری دور ہو جاتی ہے مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں مسلم شریف نحنو نقسلوہا ترجمہ یا نحنو ہم نقسلوہا اس جبہ کو دھوتے ہیں للمرضا مرضا مریض کی جمع ہے دھوتے ہیں مریضوں کے لیے نستشفی بہا ہم اس جبہ سے شفا چاہتے ہیں جبہ کے ذریعے سے شفا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بیدد میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو اللہ مدد باقی سب شرک و بیدد یہ تم مدی کو نہیں کہتے یہ تم سننی سے کہتے ہو تو پھر سنو یہ تانہ سننی کو نہیں یہ جماعت صحابہ کو ہے گوش کرو جب صحابی بیمار ہوتے تھے تو کیوں نہیں یا اللہ مدد کہتے تھے کیوں جببہ دھوتے تھے کیوں نچوڑتے تھے کیوں پانی پیتے تھے میرا یقین ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ مشکل کشائی کرتا ہے اللہ حاجت روائی کرتا ہے اللہ کی اسن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں علا سکتا مگر یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کے پیکر سے جو کپڑا لگے اس کپڑے سے جو پانی لگے وہ مدد بھی غیر کی نہیں اللہ ہی کی مدد ہے انہوں نے غیر بنا دیا بتوں کے ساتھ بلا دیا دینِ صحابہ دیکھو صحابہ والوں کا دین دیکھو میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں بدتیوں کی بات نہیں کر رہا میں انپڑوں کی بات نہیں کر رہا میں جہلوں کی بات نہیں کر رہا میں دین کے روشن ستاروں کی بات کر رہا ہوں نبی کے یاروں کی بات کر رہا ہوں امت کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں نحنو ہم نغسلو ہا یہ نہیں ہے غسلنا ہا گرامر کے لحاظ سے فرق تھوڑا سا دیکھو اگر ہوتا نا غسلنا ہا پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا مگر ایک بار کہ ہم نے جببہ دھویا برکت کے لیے پانی پی یا برکت مل گئی یہاں ہے نغسلو ہا جملہ اسمیاں ہے نحنو نغسلو ہا مگر جملہ اسمیاں کی خبر جملہ فیلیا ہے اور جب جملہ اسمیاں کی خبر جملہ فیلیا ہو تو وہ تجدد پر دلالت کرتی ہے مطلب یہ بانا کہ دن میں دس بار دھوتے ہیں دس بار شفا پاتے ہیں سو بار دھوتے ہیں سو بار شفا پاتے ہیں ہزار بار دھوتے ہیں ہزار بار شفا پاتے ہیں اللہ نے اس جببے کو وہ کمال دیا ہے نغزلو ہاں ہم بار بار دھوتے ہیں اور بار بار یہ پانی مشکلیں حل کر کے دکھا دیتا ہے نارے تکبیل نارے رسالت لبیت لبیت یہ بڑی حکمت ہے ہر لفظ میں آج اگر ہوتا نا کہ صحابی نے پیالے سے پانی کیا اور پانی جبے کا تھا اور اسے شفا مل گئی ان لوگوں نے کہنا تھا وہ تو پھر عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا وہ تو بے خبری میں پڑا تھا پانی انہیں پتہ ہی نہیں تھے جبے والا ہے یا کوئی اور ہے تو وہ انہوں نے پی لیا اس سے جو تمہارا ہے کہ جان بوجھ کے عقیدہ رکھ کے ایسا کریں یہ تو ثابت نہیں ہوتا اسما بنتی ابی بکر جو عبداللہ بن عباس کی استاذ ہیں صرف سولہ شخص ابھی کلمہ پڑھنے والے تھے اسما نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا وہ قدیمت الاسلام صحابیہ کہتی ہیں نَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَ دوتے ہی بیماروں کی نیت سے لِلْمَرْضَ مریض کی جمع ہے دوتے ہی بیماروں کی نیت سے نستشفیبیا دوتے ہی شفا پانے کے لیے تو یہ بے خبری میں نہیں با خبری میں ہے عقیدہ ان سے واضح ہوا اور انہوں نے قیامت تک کہ مسلمانوں کو پیغام بھیج دیا جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلے شفا کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے